بینک کا دروازہ کھلا ایک آدمی اندر داخل ہوا اور ایک چیک کیشئر کے اکاؤنٹ پر رکھتے ہوئے کہا اس کی رقم میرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں اگلی سانس لیتے ہی پھر بولا یہ کام کتنی دیر میں ہو جائے گا کیشئر بولا سر کل تک رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی وہ آدمی تھوڑی ناراضگی سے بولا جس بینک کا یہ چیک ہے وہ آپ کے بینک کے بلکل ہی سامنے ہے پھر پورا دن کیوں یہ کام تو چند منٹ میں ہو سکتا ہے کیشئر بولا جناب ہمیں کچھ مراحل پورے کرنے پڑتے ہیں خواہ بینک کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو اس بات پر اس آدمی نے کیشئر کو ٹھوک دیا اور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی کیشئر بولا جناب میں آپ کو سمجھاتا ہوں فرض کریں اگر قبرستان کے بلکل سامنے ایکسیڈنٹ میں کسی کی موت ہو جائے تو اس کو پہلے کہاں لے کر جائیں گے وہ آدمی کہنے لگا ظاہر ہے پہلے امبولنس میں گھر لے کر جائیں گے تو کیشئر بولا اس کے بعد کیا ہوگا ذرا تفصیل بھی بتا دیں آدمی کہنے لگا اس کے بعد اس اداروں کو اطلاع دی جائے گی اوصل دیا جائے گا پھر کفن پہنایا جائے گا اور اس کے بعد چنازہ ہوگا اور اس کے بعد قبرستان لے جا کر تفن کر دیا جائے گا تو کیشئر بولا جناب انتقال تو قبرستان کی بلکل سامنے ہوا ہے پھر تفن کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا آدمی بولا ظاہر ہے کچھ مراحل پورے کرنے ہوتے ہیں جن میں وقت لگتا ہے تو کیشئر بولا جناب والا یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں بھی کچھ مراحل پورے کرنے ہوتے ہیں چاہے دوسرا بینگ سامنے ہی کیوں نہ ہو ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص جلدوازی میں دکھائی دیتا ہے بس یا ٹرین یا لفٹ میں جلدی جلدی سوار ہونے کی کوشش کرنا جلدی جلدی میں نامکمل حضو کرنا نماز کو ناکس ادا کرنا کسی سے ناراض ہوئے تو فوراں اسے بد دعاتے دینا ورد وظیفے کا ریزالٹ چل جانا تھاک قسم کے بابوں اور جیلی آملوں سے جل متصر ہو جانا جھٹ سے کسی کو گناہگار مثلا جھوٹا چور رشوت اور وغیرہ قرار دینا سامنے والے کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول پڑنا سوال کو اچھی طرح سمجھنے سے پہلے ہی اس کا چواب دے دینا شادی پیا اور کربار جیسے اہم فیصلوں میں بھی جلدوازی سے کام لینا کسی جگہ جلدی پہنچنے کی خواہش میں تیز رفتار سے گاڑی چلانا اور اسی طرح بہت سی جلدوازیاں انسان کی جلدواز طبیعت کا ثبوت ہیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں آیا ہوا ہے قلیکل انسان منعجر یعنی آدمی جلدواز بنایا گیا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آدمی ہر کام جلدی جلدی کرنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جلدوازی کے نقصانات سے آگاہ کر کے بردباری اور اتمنان و سکون سے کام کرنے کو انجام دینے کی تعلیم و تربیت بھی دی ہے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اتمنان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلدوازی شیطان کی طرف سے ہے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نے بردباری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پا لیا جہاں قریب پا لوگے اور جب تم نے جلدوازی کی تو تم خطا کھاؤگے جہاں ممکن ہے کہ تم سے خطا واقع ہو جائے جلدبازی کو ام الندامہ یعنی ندامت کی ماں کہا گیا ہے حضرت سیدنا حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اتمنان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے رات کو لگڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا یعنی جلدی میں جو ہاتھ آیا اٹھا لیا دوستو واقعی یہ آنکھوں دے کی حقیقت ہے جو مسلمان ٹھہراؤ سپون اور اتمنان سے اپنا کام کرتا ہے اس کی کامیابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے جبکہ جلدباز شخص ہر کام جلدی کرنے کے چکر میں اپنے اکثر کام بگاڑ بیٹھتا ہے ایسے لوگوں کی کامیابیاں کم اور ناکامیاں زیادہ ہوتی ہیں جلدی مچانے والے سمجھتے ہیں کہ وہ تو کامیابی کے حصول کے لیے جلدبازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انجانے میں ناکامیوں کی کیچڑ میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے دیر کی تو یہ جاب یا رشتہ وغیرہ ہاتھ سے نکل نہ جائے اس قسم کے لوگ فرادیوں کے ہتھے جلدی چڑ جاتے ہیں اور درہ درہ کے نقصانات اٹھاتے ہیں اسی طرح لالچ بھی جلدبازی کرواتی ہے جیسا کہ ایک حقایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کی مرگی روزانہ سونے کا انڈا دیتی تھی اس نے سارے انڈے ایک ساتھ حاصل کرنے کی لالچ میں مرگی ایزیبہ کر دی اور پیٹ چاہ کر کے دیکھا تو وہاں ایک بھی انڈا نہیں تھا یوں ہی خوف بھی جلدبازی کا ایک سبب ہے کہ لوگ اس لیے بھی رشوت دینے پر جلدی تیار ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ کلائر کیا افسر ہمارا کام نہیں کریں گا ذرا اور کیجئے کہ بیچ کو درخت ہیٹو کو مکان میدان کو دعلاب بھرنے اور پھلوں کو پکنے میں کچھ نہ کچھ وقت تو لگتا ہی ہے کانٹے دار جھاڑی میں کپڑا اُڑچ جائے تو نکالنے میں جلدبازی کرنے پر چھیتڑے تو ہاتھ آ سکتے ہیں لیکن کپڑا نہیں لہذا ہمیں ہر کام جلدی جلدی کرنے کی عادت سے چھٹکارہ پانے کا سوچنا چاہئے یاد رکھئے ہم جلدبازی کی وجہ سے تو کئی مرتبہ پچھتائی ہیں جلدبازی نہ کرنے کی وجہ سے کم ہی پچھتائی ہیں اس لئے کوئی بھیک جائز کام کرنے سے پہلے اس کے نفع نقصان کے بارے میں اتمنان سے سوچئے پھر مضبوطی سے فیصلہ کیجئے اور ہمت کر کے اس کام کو کر ڈالنے کی مشک کیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کام تدویر سے اختیار کرو پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو اور اگر گمرائی کا خوف ہو تو باز رہو یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو اور اگر شروع کر چکے ہو تو اس سے باز رہو ہاں کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو جلد کرنا چاہیے حدیث مبرکہ میں ہے اتمنان ہر چیز میں ہے سوائے آخرت کے کام کے یعنی دنیاوی کام میں دیر لگانا اچھا ہے کہ ممکن ہے وہ کام خراب ہو یا دیر لگانے میں اس کی خرابی معلوم ہو جائے اور ہم اس سے باز رہیں مگر آخرت کا کام تو اچھا ہی اچھا ہے اسے موقع ملتے ہی کر لو کہ دیر لگانے میں شاید موقع چاہتا رہی پہلے دیکھا گیا ہے کہ بعض کو حج کا موقع ملا انہوں نے نہ کیا اور پھر وہ نہ کر سکے پہ زرگانے دین کا فرمان ہے کہ اگرچہ جلد بازی شیطانی عمل ہے لیکن چھ امور میں جلدی کرنا ضروری ہے نمبر ایک نماز کی ادائقی میں جب اس کا وقت قریب آ جائے نمبر دو میت کو دفن کرنے میں جب میت حضر ہو جائے نمبر تین جب لڑکی بالک ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں بھی چلدی کی جائے نمبر چار کرس بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو نمبر پانچ جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلایا جائے اور نمبر چھے جب گناہ سغیرہ یا کپیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں اجلت کی جائے تو توبہ میں اجلت یعنی جلدی کی جائے اللہ کریم ہمیں بھرتباری مطانت سنجیدگی اور اتمنان و سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بچاہن نبیش الامین